بہت جذباتی ہیں سوشل میڈیا پہ جیسے آپ نے کہا بہت فوقناک کیمپینز بھی چلائی گئیں افغانیوں کے خلاف پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر فلسافکلی تاریخی طور پر اپنے مذہب اور دین کی بنیاد پر پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنشپ کو دیکھیں تو ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے پاکستان کے مفاد میں کیا ہے یا ہمارے مفاد میں یہ ہے کہ افغانستان ہمارا مفاد میں یہ ہے کہ افغانستان انڈیا اتنا دور سے آکر ہمارے مشرق سے آکر ہمارے مغرب میں ایک کالنی اور ایک بیس بنا لیں کیا یہ کہ نہیں اور جب آپ بات کرتے ہیں لانگ ٹرم جو آپ بات کرتے ہیں آنے والی صدیوں کی با آنے والی نسلوں کی تو پھر آپ کو بڑا سمجھدار اور مچیور ہو کے لانگ ٹرم پلاننگ کریں آپ کو میں مثال دیتا ہوں انگریزوں کی انگریز کیا وجہ سوچیں چھوٹے سے جزیرے سے نکلا سکسین ہنڈرین ون میں اور آکے اس نے ٹھائی سو سال لگائے ایٹیم سو سی سیون میں آکے اس نے انڈیا پر قبضہ کر لیا وہ ایک چھوٹے سی موٹی بر لوگ تھے پورے اتنے بڑے سب کانٹیننٹ پر بلکہ اس لکھ پوری جنیا پر جیس پر سورج گروپ نہیں ہوتا تھا کبضہ کیسے کر لیا انہوں نے پھر اس شہزادے کو واپس دے کر آئے اور سکھ پوم کے سامنے رکھا کہ تمہارا شہزادہ یہ کہتا ہے پھوری سکھ پوم نے پھر شہزادے کے آگے سر بتا دیا اس کے بعد سو سار تک سکھ انگریزوں کے وفادار غلام بن کر رہے ہیں یہ سٹریٹیجی ہوگا ہے کہ وہ سکھ پوم کے سامنے رکھا کہ تمہارا شہزادہ یہ کہتا ہے یہ جو بات یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کے اندر ہی ہمیشہ تاریخی طور پر دو طرح کے افغان افغانستان میں رہے ہیں ایک وہ جو کابل پہ حبومت کرتے ہیں جو پاکستان بننے کے وقت سے لے کر ہمیشہ کومنسٹ سوویٹ رشیا کے یہ لوگ پشتونستان کا جو اتنا زیادہ فساد اور جگڑا پاکستان کے اندر بھی ہے وہ فغفار خان ولی خان عوامی ناشنل پارٹی والے ڈرامیں یہ سب یہ سب تو ہمارے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ سے جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف کام تو کیوں ان کی حمایت ہمیشہ کابل حکومت کرتی تھی اور اس کے پیچھے سوویٹ یونین تھا اور جو عوام الناس تھے افغانستان تھے ان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس پولیٹکس کے ساتھ یہ پاکستان کی عبادی بائیس کروڑ ہے افغانستان کی عبادی دیڑ کروڑ ہے اس کے اندر ساس اثر لاکھ کے قریب اسی لاکھ کے قریب پشتونز ہیں افغانستان میں اور افغانی یہ دو ڈیفرنٹ بسیکلی میں آپ کو یہی سمجھانا جا رہا ہوں یہی میں سمجھانا جا رہا ہوں تو اگر آپ صرف عبادی کے نیاز ہم پر حفظہ کلی نہیں سکتا نا ہم بڑے بھائی بھی ہیں ہم نے اس کو کھیراوا بھی ہے افغانستان کے کوئی بندرگاہ اس کے پاس نہیں ہے وہ ہمارے ترو جاتی ہے ساری تجارت ہم کی ہمارے ذنبیہ ہوتی ہے وہ ہم پر ہمیشہ سے ڈیپینڈنٹ رہے تو جب سوویٹ یونین اندر داخل ہوا افغانستان میں افغان مہاجر کے بھجرے سر کے پاکستان میں آئے تو اس وقت بھی کابل کی حکومت کومینسٹی حقیب اللہ ہو یا اس سے پہلے ببر کارمل ہو یا حفیظ اللہ امین ہو یہ سارے وہ الیمنٹس ہیں کہ جو پچھلے تیس چالیس سال سے جاہے ظاہر شاہ کے وقت ہو یا سردار دعوت کا وقت ہو اس وقت سے یہ لوگ پساک کرتے رہے پاکستان کی ریاست کے خلاف لیکن اگر لیکن پھر جب افغان مجاہدین پاکستان میں آئے ان کے ساتھ جو چالیس پچاس ہٹھ لاکھ افغان مہاجر پاکستان میں آئے ان میں سے کوئی ایک مہاجر بھی اور کوئی ایک مجاہد روپی ایسا نہیں تھا جو پاکستان مخالق ہو یا پاکستان کے دخلوں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھے یعنی جو پاکستان کے اندر کو یہ سمجھنا ہے کہ کابل حکومت کی زیادتی اور ظلم اور غداری کی وجہ سے آپ افغان مہاجرین اور افغان طالبان کی فیملیز کو ظلم کر کے تو نہیں نکال سکتے ہیں یہ تو لانگ ٹرن میں بہت بڑا نقصان ہم کر لیں گے ہمارا اوچیکٹیو اور گول یہ ہونا چاہیے کہ افغانستان ہمارا ایک ایک اکسٹر صوبہ ہو یعنی میں بڑی بڑی بات کر رہا ہوں جو پاکستان پر حکومت کرتا تھا وہی کابل پر حکومت کرتا تھا وہی تیلی پر حکومت کرتا تھا جو بابر بادشاہ ہے اگر مغلوں کی بات کریں تو بابر کابل اور تیلی دونوں بابر کی کابل میں افغانستان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ بالکل ایک جنرل ایک حقیقت ایک تاریخی حقیقت افغانستان کے بارے میں یہ ہے کہ افغانستان افغان لوگ تبھی بھی پرمننٹ دوستی یا پرمننٹ دشمنی کسی کے ساتھ نہیں کرتے وہ ہمیشہ اتحادی بناتے ہیں الائنسز بناتے ہیں بلکہ ایک تنزیہ جملہ بھی کسی انگریز نے کہا تھا کہ you cannot buy an افغان بچی pen only rent اپنے مفادات ہیں اور افغانستان کا یہ نیچر ہے جب امریکنز اتنے بڑمس ہاکھی کی طرح 911 کے بعد اس نے فیصلہ ہی کر لیا تھا کہ افغانستان پر حملہ کرے گا تو اس وقت کی پاکستان کی حکومت کی جو بھی کمجوریاں تھی لیکن اس کے پاس کوئی option کی نہیں فرانکلی کیونکہ انڈیا بیسز آفر کر رہا تھا انڈیا امریکہ سے کہہ رہا تھا کہ آپ پاکستان پر حملہ کریں ہم ریسز آپ کو دیتے ہیں افغان طالبان اس وقت ریزسٹ کر ہی نہیں سکتے تھے نہ پاکستان ریزسٹ کر سکتا تھا آج بھی مجھے بتائیے اگر امریکہ پون طاقت کے ساتھ پاکستان پر حملہ کرے تو آج کا ایٹسٹاک پاکستان اتنی مضامت کر سکے گا نقصان ہم پھر بھی اٹھائیں گے تو اس وقت میں یہی concept تھا کہ ہمیں امریکہ سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر امریکن تو افغانستان میں جاتے ہیں تو سوویٹ اونین کی طرح ان کا انجام بھی دس سال بعد وہی ہوگا تو سوویٹ اونین تا ہوا تو ان کو اپنے قبرستان پر جانے سے آپ کہتے ہیں کہ یہ مشکل فیصلہ بھی تھا مجبوری کا فیصلہ بھی تھا اور ایک اچھا فیصلہ بھی تھا اور یہ ہمیشہ دیکھیں ایک مشکل فیصلوں میں جو غلط پیسے نظر آتے ہیں اس کے اندر بھی تاریخی طور پر کوئی نہ کوئی اللہ سالہ اس میں خیر اور فائدہ رکھتا ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انیٹوں کی سپلائی لائن پاکستان سے جاتی ہے جس کی دوسری سائیڈ لوگ نہیں جانتے ہیں وہ یہ کہ افغان تالیبان انی سپلائی لائن کو روٹ کر اپنا اسلاح لیتے رہے ہیں پچھلے دس پارہ سال پچھلے سترہ سال جتنا اسلاح افغان تالیبان کے پاس پہنچا ہے وہ امریکن اور افغان آرمی کی نیٹو سپلائی روٹنے کے بعد پہنچا ہے اور یہ اور اس کی تاریخ موجود ہے جب ریلویز پہلی دفعہ جمروت کے اندر انگریزوں نے بنانی شروع تھی تو سارے پتھان ٹرائب میں پوچھا کہ ہمارا کیا فائدہ ہے اس نے کہا چار ٹرینیں ہماری جائیں گے ایک ٹرین پہلوٹ لینا تمہیں بھی اسلاح ملے گا پیسہ ملے گا جیس آپ کے خیال میں جمروت میں ٹرین کیسے بنی تھی اس طرح بنی تھی مجھے ہی بتائیں اور دعوڑ محسن دعوڑ علی وزیر یہ کس کے آدمی کیا یہ پاکستانی نہیں لڑتے مگر کیوں یہ تو پاکستانی ہے یہ تو افغان ماجر بھی نہیں لیکن کیوں یہ دشمنوں کے لیے سابو لحکومت کے لیے پخمونستان کے لیے کیوں ہماری انڈینز کے لیے اور ہمارے دشمن تنظیموں کے لیے کام کرنے یہ اسی طریقے سے بچے بات سوجنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کہ سارے پشتون تو پی ٹی ایم کا ساتھ نہیں دے رہے نا آپ پی ٹی ایم کی وجہ سے سارے پشتونوں کو بھیل تو نہیں کر سکتے اسی طریقے سے پی ٹی ایم ٹائپ ایلمنٹ افغانیوں میں ہیں جو میں نے آپ کو سمجھا ہے کہ یہ 1947 سے پرابلم کیئٹ کر رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ اس سے ہوئے ہیں جو پشتونستانی خان عبدالغفار خان کے پولو رہے ہیں ولی خان کے پولو رہے ہیں جن پر بھٹوں نے غداری بشتونستانی بنایا تھا کہ یہ غدار ہے پاکستان توڑ کے پشتونستان ترات جاتے اور آج بھی یہی کر رہے ہیں تو افغان مہاجری لی ÇIK یاد رکھے ہیں اب یہ پشتونستانی جو ہے نا ایک بات یاد رکھتے ہیں یہ سارے کے سارے پشتونستان کی بات کر رہے ہیں یہ پی ٹی ایم والے پشتون تحفظ کی بات کر رہے ہیں افغانستان کا شمال جتنا بھی ہے وہ پشتون نہیں ہے وہ داجک ہیں وہ گزبک ہیں اس میں ہزارہز ہیں اس میں ترکمان ہیں اس میں احمق ہے اور یہ تمام لوگ پشتونستانی جو تھوٹ ہے جو پشتونستان بنانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ خوفزدہ ہیں کہ اگر ایک گریٹر پشتون بن گیا تو افغانستان کے اندر جو نون پشتون تاجک ازبک اور ہزارہ ہیں ان کے حقوق مار دیے جائیں گے تو جتنے بھی تاجک اور ازبک اور ہزارہ اور جو ترکمان افغانستان میں رہتے ہیں وہ ایک چلی غفار خانی پشتونستانی کومیلس پی ٹی ایم آئیڈیا کے خلاف اور اس کی وجہ سے وہ ڈیورن لائن کو تفلیل کرتے ہیں ان کو سوٹ کرتا ہے جو ڈیورن لائن بنے جوش میں تاکہ یہ ایک گریٹر پشتونستان نہ بن جا جو ان کے خیال میں کہ وہ آ کے پھر افغانستان میں ان کے مزید حقوق مارے گا افغان تالبان اور رحمد شاہ وزبک کی لڑائی یہ اثنک لائنز پر بھی تھی اس کو سمجھئے پشتون اور تاجک کی لڑائی افغانستان میں بہت سخت اثنک لائنز پر ڈیفرنسز ہیں افغانستان میں صرف پشتون نہیں بستے تاجک پھر اس وقت اور ہزارہ بھی بستے ہیں نورڈن الائنز ان تینوں قوموں کا تھا اس وقت تاجک اور ہزارہ ایک طرف سے پشتون ایک طرف سے اور اس وقت پہ نورڈن الائنز کے لوگ ہم سے کہتے تھے پاکستان سے ان کا غصہ ایسی بات پر تھا کہ آپ افغان تالبان کی مزید کر رہے ہیں کہ جو ہمیں مار رہے ہیں جہذا ہماری پاکستان سے دشمنی ہے لیکن اگر آپ افغان تالبان کو سپورٹ نہ کریں تو ہم بیوریل لائن بھی تسلیم کر لیں گے اور پاکستان ساتھ دوستی کے ساتھ رہیں گے بات ہم نے سروائیول کی تھی ان کو پاکستان سے کوئی دشمن ہی نہیں ہے اپنا سروائیول کی تھی تو افغانستان نے یہ ہم کو کرنا یہ ہے کہ جتنے افغان سوچوں مجھے بتاؤ کہ اگر یہ افغان انڈیا میں رہتے ہیں تو آج تک آج انڈیا ان ساروں کو انڈیاں بنا چکا ہوتا ان سب کو انڈیاں آرمی میں ڈاخل کرتا ہوں کو ہم پچھلے 1979 سے مہمان نوازی کرنے کے باوجود ہم اس کو یوٹلائز نہیں کر رہے اس کو استعمال نہیں ایسے ہی کہ جیسے اپنے گھر میں ہم تیس سال تک مہمان رکھیں لیکن اس کی باوجود مہمان ہم سے نراض ہی رہے کہ ہم اس کو بیضت کرتے ہیں حقوق نہیں دیتے ہیں اپنے گھر میں رہنے کیوں